موسیقی مرد دوستو ہن دو چار گلہ ذرہ اپنی مرضی نہیں آنالا دوستان یہ چاہتا فرمائے شامی زہری گلی ٹیم کی ملاحوز رکھنا تو ایک دو شیر شاید نیاز پٹی صاف سرکار نے لگے سرکارے کا لہنے کے اپنے اپنے محبوب نہیں یاد میں اندر جو کچھ میرے نال پیش ہویا اور انہی شیروں نے اندر سرکار بند کی تھا وہ کیا ہویا سرکارہ نے تیری جدائی تاسیک ڈاڈا موسیقی موسیقی یہ روش آواز نہ کہے میرے آئے لوگ کا بھاگلو بنایا تیہ پتا جلیا موسیقی 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 یہ تانے بھر بھری آجاں سہرہ موسیقی یہ تیری یاد ستایاں تیا پتا چلیا موسیقی 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 میرے دوستو موسیقی چند سبق اموز کرنا تو آڑے گوشت کردار کرسا کہ انسان جڑا ہے اس انسان نے وجود میں اندر سب تو خوبصورتی سا جڑا ہے وہ دل لا اور دل اس ویلے صحیح ہو سی جس لئے انسان فکر ہے اے صحیح ہو سی تو سرکار مہرام خاور صاحب فرمانے ہو کس طرح کہ جیڑی چنگی فکر ہنی نا وہ امیشہ خوشبو دینی چنگی فکر اس نے امیشہ خوشبو ہنی لیکن جیڑی مندی فکر ہے اس نے انجام بھی مند آنا کہ جس طرح ایک آسدی انسان ہے عریس ہے اس نے بس تقیہ ہے کہ آسد کرنے اللہ اس طرح ہے کہ اس لکڑی نہیں ماند ہے کہ لکڑی خود جلی جانی ہے لیکن ویشنی دویا کی میا کرنے انسان جڑایا کہ دویا نا آکھ کھانا وہ کس طرح ہے عریس ہے بحاری شریف نے عدیث مبارکہ ہے حضورت آئیدار مدینہ حرمانے کہ انسان اتنا عریس ہے کہ اس کو دو وادیاں برابر اگر سونا ہوئے تو اے تری وادی ہی بھی تمنہ کرسی ہے اگر اس نے اے شکم جڑایا اے اگر پارنسی تو صرف مٹی نہ لیں پڑی اے سابق عبود کرنایا کیوں کہ اے جڑے موقع اے بڑے ریئر چانس ہیں نایاب موقع زندگی نے ملے تو ہمیشہ جتا جاؤ خوش مو چھوڑی جا جاؤ سرکار موسیقی 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 ایسے شائر نہ سمجھو اقلاق مندائی ایسے شائر نہ سمجھو اقلاق مندائی بھائی صاحب قال کی تھی کہ اچھی فکر اچھا پیغام دینی دیکھیں کولی حضرت مولا لیں بیہا کہ جس نے نیک کر اسنے شرط بھی بچو جس لئے جس کی اچھی مات دے سونا وہی جانا نے دحمہ بڑی دے بیٹھا باڑا تو جب اس شوخی صاحب سرکھا رہے ہیں کس لوگ خمجا خمجا معی سدوری انگر وہ اکثر لوگ پہ شانی تہ سری رکھ دیئے یا کسنو اپنا اپنا اگلار اپنا اے اسمو کجیلا یا تو بری لکھ دیے موسیقی 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 جو دیکھ بشیر دانو آئے آمکو راستا دانو بچا چکے موسیقی ایر سنتکوا دکانا اتراب کردی موسیقی ایر سنتکوا دکانا اتراب کردی موسیقی موسیقی ایر سنتکوا درائز پرشار مچوں موسیقی موسیقی آئے شیرا قور ناکھ ری غیك ایر سنتکوا دکانا اتراب کردی موسیقا 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 موسیقی 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 تو بشتیر زخمی سب سرکارہ نے ہم تو صرف ایشو نشات چاہتے ہم تو صرف ایشو نشات چاہتے اس لئے ہم کفلت میں کھو چکے یہ جو نا کرنا تھا ہم نے جھوڑ دیا یہ جو نا کرنا تھا ہم دو کر چکے موسیقی 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 مانا بے لیو اب بیٹھ کنارے پہ سوچ رہے ہیں جڑا ہونو نا جائے اوہ گل سنیں تو پہلے جواب دینا شروع کرے گی نا تجھے اکل شہورہ لے لو کے بڑیاں اکلاں لے لو کے وہ گال سننے تو بات جواب دینے تو سرکارہ نے اب بیٹھک نارے پر سوچتے ہیں اپنی کشتی تو میلے اٹھ بوچکے اے مردالہ سبشیر یادے پھر کی یہ یاد کھول جز میر سے مر چکے سرکار فرمانے نا کہ افادیت زندگی نیا والی نا جلنا بڑیوں کافلے گو رہی ہیں میں پہلے عرض کی تھی کہ اے بڑے نایاب موقعیں آسو ہمیں بڑی مشکلن ٹائم گٹی جا آیا رات نہ جاگنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے تو نہ ہی اتنی کو کھپ چلنی سکنا بھائی مہراب خاور صاحب سرکار لکھنے کے زندگی نام گویا زندہ دلی دائے مردہ دلی تھی زندگی زندگی نہیں علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ سرکار فرمانے کے بر تر از اندیشہ سود و زیاہ ہے زندگی ہے کبھی جاؤں کبھی تسلیم جاؤں ہے زندگی سرکاریں فرمانے کے حضرت عمر فاروق سرکار بھائی لاکھ مربہ میلنے مالک سے تو مصر نے اندر جڑا گورنر چی عمرو بن آس تو اسے مصر نے لوکوڑی اے روایت سی ایڑا جالیی اتنا دور سا کہ دریائے نیل پر وہ جس لپوانی رکی جانا سا نا وہ جالت نے ایک انتہا سی تو وہ ایک عورت لیڑی سی اس کی بناو سنگار کری پھولن بنائی تیار کری اس دریائے اندر لبا کری کھنے سی اس دریائے اندر کروانی لگنی سی زائرہ اندرنا اسے گالو پوری مانسا حکم ربی اسا او جائل سینی سے جاننے حکم ربی اسا لیکن او دریائے اندر پوانی ہے او دوری پیناسا جڑا گورنر چی عمرو بن آس عمرو بن آس کو جس لے او ماجرہ سنانے دی اشنے کے سرکار پوانی اصنی اے ریت چلنی اشنی کہ جس لے دریائے اندر پوانی کام ہوئی جانا اصلا ایک عورت کی بناؤ سنگار کری دے اس نے جبا کری کھنے اس نے گربانی لانے آن او پوانی جڑایا اور چلی پینا تو عمرو بن آس سے فرمانے کے نا نا اے نا دونوں یہ کام نہیں کرنا وہ سننے واپس جانے جس لے وہ واپس جانے دو ترے مہینے نا ٹائم اشنا دریائے ڈیل بلکل چھکی جانا وہ واپس اشنے عمرو بن آس کو کہہ سرکار اس آسا کی منہ کیتا سا کہ اے جالیت میں اڑیا انتہا ہے انسانیت میں خلاف ہے اے کام نہیں کرنا لیکن اس نے پوانی رکھی گیا عمرو بن آس رکھا لکھنے حضرت عمر فاروق کی وہ کیا لکھنے ہیں کہ سرکار کی ماجرہ سنانے کہ انہا لوکونی اے روایتی اے رید چلنی ہے اس نے عمر فاروق اس قصے کی باغور جلہ سننے تا واپس گورنر کی خط کڑا لکھنے ہیں وہ خطیں لکھنے اس کاغذ اپر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے دریائے نیل ہے دریائے نیل اگر تُو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل جاؤ اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے پھر نہیں چلتا میرے دوستو اور رکھا جس لئے پیجنے کہ گورنر کو جانا انہوں کی دینے جلوس پانی نے اندر رکھنے تو دریائے نیل چلی پنا اے ایمان علی لوگ سے بھائی انسان کی یہ دنیا بھی چشنے مستے اے اصل زندگی ہے جس لئے منزلہ ہر روز انسان تیہ کرنا کوئی خوشی نے رنگی تیہ کرنا تو کوئی غمی نے رنگی تیہ کرنا علامہ اکبار رحمت اللہ اللہ فرمانے کہ میرا طریق گریبی خیامیری نہیں خود ہی نہ بیچ گریبی میں نام پیدا کر لیکن ایسا آج اس گھال تو کافی دور ہوئی گیا بڑی خوبصورت گھال تو آرے گوشکزار شرکار محرام خواہر نہیں وہ کس طرح زندگی نام کویا زندہ دلی دائے زندگی نام کویا زندہ دلی دائے مردہ دلی دی زندگی زندگی نہیں اے شبہ نورے ہدایت دی اور کوئی اے چلا ناریاں دی زندگی نہیں موسیقی 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 اے عمال نال فنا تہے کچھا شاور اے عمال باج عزیزوں پا ہنگی نی اونا بلیا دنیا زندہ بس دنیا کی آرزو میں سرکار نے فرمایا کہ دنیا ایک مردار اس کی چانہ لے کتے لیکن اسا مڑی مڑی تا مڑی مڑی تا ہے ایسا کم کنے رہا ایک کوٹھی بنائی سی دے دوی کو ایک کوٹھی بنائی چھوڑا اور رہی گئی پہ میں کتنے غریب ہوں بس کی نا پار کٹھی کھائی گئی ہیں پتہ کوئی نہیں یاد رکھی آئے اس لئے کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جتا ہے مسلمان کی مار نہیں پہنی بھی کس وجہ تو پہنی بھی کہ اس نے آپ نے یہ اماز سے انہوں کی چھوڑ دیتا اس نے اللہ رسول کی گل کی منہ چھوڑ دیتا اس نے بندہ چھوڑ دیتا اس نے تکنیاں کو بندہ نماز پڑھنا اس نے پہلے کلی سی کھڑی تھا سنیاں مراجی بڑا فہموں رہی ہے یہاں سارے گلکہ مزگم ٹھیک ہے نماز دے پڑھنا رہا دنیا زندہ بس دنیا کی آرزوں میں دنیا زندہ بس دنیا کی آرزوں میں مہت کبر ہم گر چکے ہیں دنیا زندہ بس دنیا کی آرزوں میں دنیا زندہ بس دنیا کی آرزوں میں مہت کبر وہ گر ہم بھول چکے مکام ہے زندگی کا کوئی ہاتھ سے ہاتھ ہم کر چکے ہیں ہی کوئی ہاتھ دھو نہیں نا اس ہیچ بڑھنا رہنا لیکن وہ آسو بہت دم اقراس کری گیا دوسرا کارانے آت تککی کی نو دوسا جتا پنجا پنجا دیا دینے بچے کی پنج پنج فیر لگنے شہن چھن سالہ نے بچے ہیں نا کہہ کہ ظلم ہونا تو سب نے سوشلی بیڈیا دنیا میں سارے تک نہیں ہو کہ آسوان کی سلام میں ہی داست دینا کہ سر اندروی مان ختم ہوئی گے آسوان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نے لیا آسوان کی سب سے اپنے جان دینی چاہی رہی کیا کہ آسوان اس نبی نے امتی ہے کہ جس نبی نکلہ مالتا ہے ہے میرے محبوب تو کی میں پیدا نہ کرنا تھا میں دنیا نے کوئی چیز نہ سا پیدا کرنا لیکن آج تک کی نو سارے مسلمان سارے کیا حالتی سرکارہ نے یہ گور فکر مکار ہے زندگی کا کوئی ہدو نہ ہدو ہم کر چکے ہیں یہ نہ سوچا نہ سمجھا ہم کیا کرتے نہ سوچا نہ سمجھا ہم کیا کرتے ہم گناہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو اگر بشیر دیکھیں اپنے آپ کو اگر بشیر دیکھیں زائر زندہ حقیقت میں مر چکے میرے دوستو گلہ بڑھیں گا خوبصورت ہوئی رہی ہیں زندگی مقام جڑایا ہے اے عمل نال ہے عمل نال فناتے بکا حاور عمل باج عزیزو پاہندگی نہیں سانی زفر صاحب سرکار نے شیر نے یہ کلی میں کی یاد آئی کہ عمل باج ہے علم بے سود پاہیں جتنی مرجی ڈگرییں چاہیے ہیں میں عمل باج ہے علم بے سود پاہیں پانڈ سارتے کتابیں دی چاہیے رکھو اس نہ کوئی فائدہ نہیں ذاتِ حق دی زفر پہچان خاطر پکا عشق نورابر بنائی رکھو میرے دوستو کہ عظیم سلطرت نے گڑے مالک گزرے اور شاہی خندان سے مغلیہ دورے کھمو جنہ کی آنکھ میں کہ جنہ کی اتنا عروج میں لیا لیکن اگر اپنے دین کی تک کیا جائے میں پہلے شیر پیش کی تھا کہ خاور دسے نا راہ نجات جیڑا ایسے شاہر دسم جو کلام مندہ ٹھیک سرکار مہراب خاور تقریباً ساٹھ کتابانِ مسانہ پھے تو شاہی خاندانی میں گال کرنا ساں کے انہاں جیڑا زندگینی روٹین شروع ہوئی گی اتنے عیاش پرست اور انہاں خاشی کی اتنا عروج دیتا کہ اوہ بادر شاہ زفر جیڑا جیڑا زندگینی روٹین شروع ہوئی گاً جیڑا زندگینی روٹین شروع ہوئی گاً میرے دوستوں دس نے یہ بادشاہ بادر شاہ زفر کی جس میں لے عیاش پرستی انہوں نے اتنی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ترحور نہ پھرے ایک عذاب اور کیر نازل ہو یا بھائی یار عروج دو باد دوال ہے مجھلے عروج تکیا دا واپس دوال آیا بچیر یاد آیا کہ رکھ دا دور غریبی دا یاد کوئی کوئی اکثر لوگ پریشانیاں پھول جاندے پیغمبروں نے پیشہ تک آجائے پیغمبروں نے پیشہ تکیا جائے اولیاں لوگوں نے تکیا جائے تو وہ لوگ مفلس سی انہوں نے اندر خوداری سی بھائی نو علیہ السلام طویل عمر گزاری تو جس ویلہ مسالنا وقت قریب آیا جبریل امین آئے تو پوچھنے کہ اے نو علیہ السلام جنابنا اتنا بڑا قادم مبارک ہے اور رب تعالیٰ نے آپ کو اتنی غصی زندگی عطا کی لیکن آپ اس دنیا میں اپنا مقام نہیں بنا سکے میرے دوستو نو علیہ السلام دھرمانے کہ اے جبریل امین میں اپنی زندگی نہ ہر ایک دن یڑا سا اس کی آخری سمجھتے گزار رہا اپنی زندگی نہ ہر دن کی آخری سمجھتے گزاریا اتنا کہ میں اتنے سو سال مجھتے گزار چھوڑی لیکن آج اسے تکیا جائے کتنے نوجوان جانے یورپائی اپنے والدین بلندور سب تو بڑے پیر اگر اس دنیا نے اندر ہیں کہ والدین ہیں اگر انہوں نے صبح و شام دیدار کیتا جائے دہا حج اور کعبہ ہوئی ہیں لیکن پیسہ مال و دولت شورت کے رہا ہے میرے دوستو اس کی آسا حرورت اللہ میرا حسنہ جوال ہے میں فرمایا نا کہ پیس کیتا کہ حضرت عمر فاروق سرکار ایک رکا لگنے تدریائے نیل نا پانی چلوان سرکار کو کوئی پڑھیاں گھڑھیاں نہیں سکیا کوئی شاہی مالنے سے کوئی پیسہ نہیں سا اگر ایسی جذبہ ایک ایمانی قوت ایمانی سی اور اللہ اور اس نے عزور نے قانون پاسدار سے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرمانے میں کہ یہ جڑا سڑا عطالتی نظام ہے ایک امیر میں وستہ جڑایا ہے مکڑی میں جالے نہیں مالتا ہے تو میرے دوستو اگر آج اپنی زندگی نہ مواسپا کروں ساری اگر بکشے شوسی تو صرف عزور تائیدارِ مدینہ نیزات وستہ سے آسان اس نبی نے امتیاں جس نبی نے وستہ ہے پیغمبر نے دوا کرنے کہ باہرِ اللہ آسان کی پیغمبر نہ بنائے سلکار نہ امتی بنائی جن تو باندر شاہ زفر جس لکیہ دھونا اپنے ساتھ کیا نہ اوہ انگریزہ نے رنگون شہری جانا اوہ سلکنت کسہ دے جا اس کی یاد کرنا مہترم کو سی بھراگی صاحب لکھنے اوہ کس طرح یادگار دنچار میری زندگی تھے یادگار دنچار میری زندگی تھے لٹیا وصل وجرار تک پہنچ گیا موسیقا موسیقا اگر دنبار کوئی سمید لے کے ہی باری موسیقا اگر دنبار کوئی سمید لے کے ہی باری اسی نا تانتو فانتا کھانچ گیا موسیقا موسیقا اے اشتی زندر مجھے آئی پر ڈالیاں نہیں اے شالم سمر تو مور تک پہنچ گیا اے اشتی زندر مجھے آئی پر ڈالیاں نہیں اے شالم سمر بیزان تک پہنچ گیا اے راگی کیا دارن دون دیئے جہاں دائیاں اے راگی کیا دارن دون دیئے جہاں دائیاں اے تیرا راگ زندر تک پہنچ گیا اے مرے گاستو بڑی قابلداد بڑی قابل غرد تشریف ایسا کی دی یاد رکھیا ہے کہ آدم جڑا ہے آدم صفی اللہ خدای صفتہ سنندر کوئی ہیں جنیا لیکن اس نے صفتہ لیے پیدھو دیا اور اس نے صفتہ لیے پیدھو دیا میرا مالک اتنا سمیح و بسی یا کہ پو ایمان ایک رات ہے کالا پاڑ گیا ہے اس سے پر پہلی ٹولنی ہے میرا مالک اس کی تک نہ میا اس نے قدمانی آٹھ کی سننا میا کیا ہو کہ آتم صفی اللہ یا خدای صفی اللہ یا خدای صفی اللہ یا خدای صفی اللہ یا اندر پہیا جانے یا لیکن جس نے آسان شوراہ لوگاں کو لسنے یا یا بجنے یا کہ ہیک بھی خدای صفی اللہ یا اس انسان نے اندر اگر پائی جائے تدو زخنی آگو سپر حرام ہے ہیک خدای صفی اللہ یا کسی غریب کی کھانا خلاج ہونا اے بھی صدقہ جاریہ کسی غریب نہ خیال کرنا آج اگر آسان دوسا ایک دوئے کی رلی ملی پیغام نہ دے سا تو میں کیا دسو آسان اڑکی را رایا دائد پور سا نہ پوری سکنے کیوں کہ ایسا اللہ نے بندیاں اور اللہ نے کہے کہے کانون پر چلنا بیسے چل ساتا یہ اس نے کہے کہے کہ کسی غریب نہ خیال کریں نہیں ہے آج آسا پورا آسا مقامہ کہ آسان جائے جائے ترپڑ کھانے لگوں کوئی احساس نہیں ایسا مقامہ شورا لوگ بیٹھے ہو شیر لکھنے لوگ بیٹھے بھئی اس کی دینا چاہے نا جا کوئی مزدورین لائق نہیں نا جا کوشش کرو جس لوگ مالک پوری سہیدہ دینے تو فیق دے تو ایک ہی دعا کرنا مالک اگر ہی مسکین آکھ نہیں تو فیق نہ دیا دنیا دوستو ہے دنیا میں کا فاتح عمل ہے جو کچھ کر سو وہ کچھ کپی دے مڑی واپس لے کے جاس ہو تو سرکار انہیں یہ بچیا کچھ بھی اپنے پاس نہیں ہے جو کچھ تھا وہ سب لدا چکے ہیں یہ ہمارے چے روپے ہمارے چے روپے گفلتوں کا ہے پردہ قدموں قدم پیٹھو کریں کھا چکے ہیں یہ کبھی دونے سے جو نہیں صاف ہوتے کبھی دونے سے جو نہیں صاف ہوتے ایسے داما بیتا غملا چکے ہیں موسیقی یہ جینہ واپسو جینہ واپسو ترسطہ پشیر کوئی نہیں جینہ واپسو ترسطہ پشیر کوئی نہیں ایسے منظر پہ آدم آ چکے ہیں میرے دوستو بھئی گل جڑی ہے اور عمل نے نالی گل جڑی ہے اور عمل نے نالی میں پہلے گل بیان کی تھی بھئی صدقہ و خیرات رب نے نام پجڑا منگا ہے اس کی جینہ چاہینا اس نیگڑی نیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذات جاننی ہے انسان نہیں جاننا باستر نصار صاحب نے ایک شیر سا کہ رب دلہ دی ہے نیتا نصار جانے میرا خسم نہیں نخرے پسند کرتا بھئی نئی اس مالے کارون دیں عرص میں نو جڑا ہو جائے میرے ڈوبان واسطے اگر اس پر احسا اقیقی مانا میں عمل کروں لیکن عمل کوئی نہیں کھالی گان نہیں آتا کھال کھالی گان نہیں آتا کھال اگر عمل کروں اے انسان جڑایا اپنا آپ میں پھول لی جائے اے دنیا جڑی ہے دل لانے میں شاید نہیں ہے دنیا مقام ہے آجزی گا اے مقام جڑایا آجزی نہ ہے مولا علی مشکل کشاہ سرکار نہ کہو لے ہیں کہ بڑا آدمی ہویا جڑا باوجود اپنے آپ کی بڑا ہونے نے کم تار سمجھے کوں بڑا ہے بلندیوں پر او لوگ جانے جڑے بلندیوں پر جائی تکڑے پستی پر لوگ انہوں نے نگلہ اسانی میاں کرنے ہیں انہوں کی لوگ بڑا آدمی ہیں نہ کہ اسے غریب نہ آج کھائی تب پورے ملینے منسٹر امیلے بنی جاؤ میرے دوستوں اس زندگی نے کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی ہو ہے جڑی اللہ اور اس میں حضورنی یاد بیچھے ایسی زندگی جڑی ایسی زندگی نہیں ہے ایکٹیوٹی میرے یہ انسان کی بیرانوی نہیں طرف کھڑے دین تو دور کری کھڑو اللہ کے دعا کرنے چاہیے مالکہ اگر تو آری حکمت ہے تو چانہیں کہ میرا اس دنیا موسیقا بیچھے رہنا حائدہ منگلی علم کی چاہی کی اے ساریاں گلنا گڑھی ہیں وہ ایک کی گاللیں نالی ہیں امیل علماء اقبال سکار میرا طریقے غریبی ہے میرا طریقے فقیری ہے امیری نہیں خودی نہ بیچ غریبی میں نام تعدا کرے تو تو شرکار وہ فرمانے کس طرح ہوئے میں خانے دے بند دس نے لگدار اند کوئی جام تک پہنچ گیا 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 اے راگ میا separated کلام تک پہنچ گیا اے راگی لٹیگیں پوچی گناہ والی اے راگی لٹیگیں پوچی گناہ والی یہ چلہ پنچ سپیاں جام تک پہنچ گیا موسیقی 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 موسیقی